اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو کیسے ہاں آپ لوگ میں جو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں کہ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے مزہ آئے گا آپ کو دیکھنے کا ٹاپک یہ ہے کہ پانچ سال پہلے اگر آپ ایک نے جیپنیز برینڈ کا ایسی خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک لوکل برینڈ کا بھی ایسی خریدتے ہیں تو پانچ سال بعد وہ ایسی آپ کو کیا پرفارمس دے رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ کوالٹی کا میار کا ری میرا ماننا یہ ہے جیپنیز برینڈ کے پروڈکٹ تین چار سال بعد ان کی رننگ پوری ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں تو آج سے پانچ سال پہلے میں نے بھی شارپ جیٹیک انورٹر ڈھے ٹن پہلا ایسی پیور میڈ ان تھائیلنڈ خریدتا تھا جیپنیز برینڈ کا اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایسی خریدتا تھا کینوڈ کا بھڑے آؤٹڈور والا تب آؤٹڈور ہائی کوالٹی کے اچھے میٹیریل کے بنے آتے تھے اور وزنی دو ٹن آؤٹڈور یونٹ اتنا ہوتا ہے جتنا اس ڈیٹ ٹن کا تھا اور اس وقت جو سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا کینوڈ کا وہ ڈیٹ ٹن کا اسی لیا تھا ہم نے جو کہ آج کل ایکو پلاس کے نام سے آرہا مگر وہ ایکو پلاس موڈل نہیں اس کے ساتھ بڑا آؤٹڈور تھا ابھی تو ایکو پلاس کے ساتھ انہوں نے چھوٹا آؤٹڈور کر دیا ہے اور بڑی کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں دو ہزار انیس کے بعد بڑی کاسٹ کٹنگ ہوئی ہے آؤٹڈور میں انڈور میں میار میں کپر کے کوئل جو ہیں بہت ہر جگہ ہر برانڈ نے کمپرومائز لوکل برانڈ نے کی ہے کاسٹ کٹنگ کی ہے تاہاں کہ کسی طرح کیمتیں کنٹرول میں رکھی جا سکیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا کوئی ہو سکے کوشش کریں پرانے مارڈل کی پڑی چیز کسی سے لے لیں انوارٹر ایسی خاص کر ان کی میٹیریل کوالٹی اچھی ہے اسی وقت میں نے شار بھی لیا تھا جیٹ ٹک انوارٹر تقریباً وہ لیا تھا ہم نے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کا تو پان سال بعد وہ کیسے چل رہ ہیں دونوں ایسی کتنی بجلی بچاہ رہے ہیں آیا پہلے دن سے لے کے اب تک لوکل ایسی میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا کینوڈ کے یا شارب جیٹ ٹک میں پان سال بعد کوئی فرق آیا ہے نہیں آیا اور اگر آیا ہے دونوں ایسیوں میں کوئی فرق تو وہ کیا فرق ہے اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاتے ہیں لیں جی رات کی گیارہ بچ چکے ہیں انوارٹر ایسیوں کو چلے ہوئے ایک ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ شارب جیٹ ٹک انوارٹر ہے پان سال پہلے لگ گیا تھا ستائیس پہ چل رہا ہے یہ چلتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس یونٹ کو ایر تھو اس کا فل فین سپیڈ بھی کریں جو پہلے دن تھا وہ آج بھی وہی ہے دو امپیر یہ کنزیوم کر رہا ہے اور ایسی جس طرح پہلے دن تھا ویسے ہی اب یہ کینوڈ کا ایسی ہے ستائیس پہ یہ بھی چل رہا ہے امپیر یہ کنزیوم کر رہا ہے چھے شر یا آٹھ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد مزید امپیر ڈاؤن کر لے مگر کرنک کرنٹ کی فر سیکوینسی کو جو شارپ کنٹرول کر رہا ہے نا پہلے دن جیسے وہ کر رہا تھا آج بھی ویسے ہی کر رہا ہے اور اس کے انڈور کی فین سپیڈ ایر تھو آج بھی وہی ہے جیسے کہ پانچ سال پہلے تھا پہلے دن کی طرح جبکہ کینوڈ کے انڈور کی فین موٹر کا جو تھو ہے انڈور کا فین تھو ہے ایر کا وہ بہت کم ہو چکا ہوا ہے اور یہ شارپ کو آپ دیکھیں کتنا سائلینٹلی چل رہا ہے آج بھی شارپ اسی پانچ سال بعد یہ اوٹڈور چل رہا ہے تو مح محسوس نہیں ہوتا کہ چل رہا ہے اس کی نوائس آپ سن سکتے ہیں سٹیبل کتنا ہے جبکہ تھوڑی ہی دیر میں کینوڈ بھی آپ کو اس کا کمپریسر آف ہوا ہے وہ چلتا دکھاتے ہیں تو وہ بھی سائلینٹ چلتا ہے اتنا شور نہیں مگر اس جتنا وہ سائلینٹ نہیں ہے وہ جب تیز سپیڈ یہ دیکھیں یہ چلا ہے سنے زرہ یہ دیکھیں وہ زیادہ سائلینٹ ہے یہ سائلینٹ زرہ اس سے کم ہے اور جب یہ زیادہ پیک سپیڈ پکڑے اس کی تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہوای جہاز چھت سے گزر رہا ہے اور اس کے جو آؤٹڈور کی باڈی ہے اس کے حالانکہ یہ دونوں ہی چھاؤں کے نیچے لگے ہیں شیڈ کے نیچے اس لیے دوب کا ان پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آیا مگر کینوڈ کے جو سکرو ہیں وہ دیکھ لیں انہیں زنگ پڑا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مگر یہ پھر بھی بہت یہ کینوڈ کا نہیں شینگ ہونگ روبا کا بھی آؤٹڈور سیم اسی طرح کا تھا وہ جو چک موڈل ہیں وہ یہی آؤٹڈور ہے صرف سٹیمپ اس پہ شینگ ہونگ کی ہے اس پہ کینوڈ کی ہے ابھی تو اس طرح کی بھی کوالٹی نہیں آرہی یہ بھی بہت اچھی کوالٹی تھی اس کے آلٹر آپ دیکھیں نا شارپ کو اس کے سکرو پہ باڈی پہ اے سچ اتنا زنگ نہیں یا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے جتنا کہ ان باڈی ان کے لوکل برانڈز کے ایسیوں کی آپ آؤٹڈور کی باڈی پہ دیکھ رہے ہیں تو لگزری برانڈ جو چارج کرتا ہے ایک وقت کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہم نے کوئی چیز تھوڑی مہنگی لیے تو اس کا اور ایک عرصے کے بعد وقت کے بعد پتہ چلتا ہے آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں میٹ سو بشی کا پندرہ سال پرانا نان انوائٹر ون ٹن کا یونٹ کوالٹی اور ریلائیبیلٹی کی امدہ مسائل آپ لوگوں کے سامنے دوستو یہ موجود ہے یہ کچھ بھی نہیں تو نان انوائٹر میٹ سو بشی پندرہ سال پرانا اور پندرہ سال میں تقریباً یہ اپنا کوئی تین چار مہینے چلا ہوگا وہ بھی ایک ایک دن کر کے کیونکہ جس روم میں یہ لگا ہے اس روم میں مہمان بغیرہ ہی صرف آتے ہیں تو تب ہی یہ چلتا ہے ورنہ یہ بند ہی پڑا رہتا ہے دکھانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ پندرہ سال بعد اس یونٹ کے آؤٹڈور کی آپ حالت دیکھیں مجھے اس پہ کہیں بھی زنگ اس طرح سے نظر نہیں آرہا اس کے مقابلے میں اگر اس کی جگہ کوئی لوکل کمپنی کا چائنیز کمپنی کا آؤٹڈور یونٹ پڑا ہوتا تو سب سے پہلے اس کا کیا ہونا تھا یہ جو فین کے سامنے یہ جالی لگی ہوئی ہے آؤٹڈور فین کے سامنے یہ دوب کے ساتھ پڑ پڑ کے دوب تو یہ ہارڈ ہو کے تو کچھی ہو کے ٹوٹنے لگ پڑتی ہے ٹھیک ہے سالیڈ ہے آج بھی پندرہ سال پندرہ سال ایک عرصہ ہوتا ہے سکرو دیکھیں مجال ہے کہ کوئی زنگ لگا ہو یہ نہیں ایک برینڈ آپ سے اگر چارج کر رہے ہیں آج آپ ایک برینڈ کیوں کوئی اوپر پیسہ خرچ رہے ہیں وہ آپ سے اپنا لگزری اور ہائی کوالٹی کے تھوڑے پیسے زیادہ چارج کر رہے ہیں تو اس کا فرق آپ کو دس سال بعد بھی دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور یہ ون ٹن کا نون انورٹر ایسی ہے تب بڑے آؤٹڈور کے ساتھ ون ٹن بھی آتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل بھی ایولوشن ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلو ارتکا جسے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چیزوں کا بدل نہ اور وہ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ رائٹ سائیڈ پہ تو ادھر بیجلی کا کنیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو چیز آج بھی ایسے کی ایسی انورٹر ایسیوں کی ایمپورٹڈ کی بھی آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جیز آپ دیکھ رہے ہیں پوری میٹل کی لیفٹ سائیڈ سے بھی ہوا کرتی تھی مکمل پیک ٹھیک ہے صرف کنڈنسر یہ پیچھے سے کنڈنسر جو ہے یہ نظر آتا تھا اس سائیڈ سے بھی نہیں آتا تھا جبکہ اب جو پروٹیکشن سائیڈ پہ آتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں میٹل کی ہی آ رہی ہے مگر ادھر بھی انہوں نے ڈیبے بنا دی ہے یعنی ہلکی پھلکی سی ایمپورٹی ڈیسیوں نے بھی کاسٹ کٹنگ کی ہے چاہے وہ اس پہ بہانہ بنائیں گے جی اپنا یہ سرکولیشن کے لیے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے فکستانی مارکٹ میں کاؤسٹ کٹنگ کرنے کے لیے چیزوں کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ کئی برینڈہ ایسے ہیں سرے فہری سٹون میں ٹی سی ایل بھی ہے جو کہ اس سائیڈ پہ جو پروٹیکشن لگی ہوتی ہے اسے ویسے ہی ختم کر دیئے گری کے بھی کچھ ایسی آ رہے ہیں اور ایک بات میں اس ویڈیو میں جو ایڈ کرنی تھی جو میں بھول گیا تھا وہ بھی میں کرتا جاؤں وہ پیچھے آپ میرے یونٹ لگا دے سکتے ہیں سامسنگ ڈیجیٹل انوارٹریسی اسی جگہ پر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ڈاؤلانس کا اب ڈاؤلانس ایک ہفتہ ڈیٹھ ہفتہ تو لگایا میں نے بجٹ میں مناسب پرائز میں دیکھ کر اچھا دیکھ کر مگر کیا دل کو تسلیح نہیں ہو رہی کیڑا وہی جو پانچ سال پہلے تھا ابھی بھی وہی دماغ میں کوالیٹی کا جو کیڑا ہے وہ تنگ کر رہا تھا حالانکہ اس کی چار سال پی سی بی بارہ سال کمپریسر ہر لحاظ سے اسی سکیور تھا مگر یہ جو سامسنگ ہے کوئی ورانٹی گرانٹی نہیں چاہے کل خراب ہو جائے میرا یہ ماننا ہے کہ کوالیٹی میار پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے باقی آقسمت یا نصیب خراب ہونے پر کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے باقی میں ذاتی طور پر کسی بھی الیکٹرونک چیز کو ڈیوریبل نہیں مانتا کیونکہ جس چیز کے ساتھ الیکٹرونک لگتا ہے نا ڈیوریبلٹی اس سے کوسو دور بھاگتی ہے پھر بھی الیکٹرونک پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہائی فائی جیپنیز کوشش کرے برینڈ ہو اس کے اندر چپ سیٹ جو ہے ریلائیبل کمز کم لگاو وہ لینی چاہیے اب گاڑیوں میں جو پسند کرتا ہوں وہ جتنی دیکھیں ایک فلی آٹومیٹک گاڑی ہے اس کی جو ہینڈ بریک ہے وہ بھی بٹن سے لگتی ہے تو میں اسے سیو نہیں سمجھتا پوش بٹن سے سٹار اور یہ دنیا وقتن فوقتن انریلائیبل ہو رہی ہے حالانکہ مینوالی جو ہینڈ بریک ہے وہ زیادہ ریلائیبل ہے جتنی گھاڑی بھی less electronic ہوگی اتنی ڈیوریبل ہوگی اسی لیے electronic products میں جانا ہے تو پھر کم سے کم میار بہت اچھا ہو تو میرے خیال سے وہ بہتر ہے آپ کے لیے لینا سو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ